انہوں نے جو ایک بیانیہ دیا اس میں انہوں نے ایران کی بابت جب سوال ہوا یہ کہ وہ ڈانلڈ ٹرم صاحب کی گھبرات ہو یا انہوں نے دیکھنا چاہو کہ ان کا ویجن کیا ہے یہ اس حوالے سے کیا جو ہے وہ ایک تاثرات رکھتے ہیں جو بھی انہوں نے سوچا ہو بہرحال انہوں نے جب ایران کا ذکر کیا تو اس کے جواب میں جو عمران خان صاحب نے کہا انہوں نے کہا کہ جذب شہادت جو ہے وہ تشیعہ کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے اور بہت زیادہ شاہدت کے پھر بعد آپ سٹیپ بائی سٹیپ اگر ڈسکس کرتے رہے ہیں تو اچھا وہ چیز بھی یاد رہے گی تو یہاں پر ایک پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ کیونکہ ٹرم سے ملنے کے بعد کہا اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ ٹرم نے اپنی گفتگو میں جس کا تعلق عمران خان صاحب سے نہیں تھا لیکن اس نے گفتگو کی اور اس میں ایران کی مضمت کی تو شاید انہوں نے اس گفتگو کا جواب اس صورت میں دیا ہے کہ جنہوں نے مضمت کر رہے ہو تم نے دنیا میں بہت سارے محاذ کھولے ہیں اور انہوں نے ریالائز کر آیا کہ جن سے تم نے محاذ کھولے ہیں تو کبھی ان کے لیے ملک اہم تھا تو کبھی ان کے لیے سیاست اہم تھی جن کے لیے محاذ کھولے اور ان ڈائیڈ وے میں انہوں نے بتایا کہ جو اب تم نے محاذ کھولا ہے مسلمانوں سے کھولا ہے اور تم مسلمانوں کو ٹیسٹ کر چکے ہو مختلف جگہ لیکن اب جو تم ٹیسٹ کرنے جا رہے ہو مسلمانوں میں ایک خاص مذہب جس کا تعلق خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی عال سے ہے اب تم انہیں ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہو تو کہا جائے گا کہ اس قول میں انہوں نے کچھ ٹرمپ کو اور امریکنز کو آگاہ کیا کہ اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالو اور دوسری جانب ظاہر ہے کہ جب یہ بتانا تھا کہ اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالو جہاں اب تک تم نے اپنے آپ کو خراب کیا ہے یا قتل عام میں مصروفی ہو گوے ہو تو وہ تمہارے الک تجربے تھے اب جو تجربہ ہوگا وہ ایک شدید تجربہ ہوگا وہ کہ پہلے والوں کو بھی ان سے ٹرمپ سے پہلے والوں کو اندازہ ہے تو وہ امران خان صاحب نے ریالائز بھی کر آیا بعد میں دلیل کے طور پر یہ بھی واضح کہا کہ اب یہ تمہارا مقابلہ ہے شیعوں سے ہے تم پہلے اہل سنت سے بعض زگا مقابلہ کر چکے ہوئے لیکن شیعوں میں جذبہ شہادت سے زیادہ ہے تو پہلا موضوع یہی کہ انہوں نے ایک نصیحت بھی کی اور یہ نصیحت بھی ایک انسانی نصیحت ہر کسی کو دینی چاہیے چاہے وہ پوری بھی انسان ہو تاکہ اس کو بتایا جائے کہ تم کس کھائی کی جانب بڑھ رہے ہو اور تمہاری کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں تو اس حوالے سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایزے انسان ایزے مسلمان اور پھر ایزے سیاستدان انہوں نے اپنے مدد مقابل کو کہ بلاخر وہ انسان بھی ہے اور ایک سیاستدان بھی ہے اور ایک ملک کا پریسیڈنگ بھی ہے تو اس کو بھی نصیحت کی اور ساتھ میں اس کے افراد کو بھی نصیحت کی کہ یہ تمہاری غلطی ہو اور پھر اس کے بعد اس کی وجہ بتائی کہ یہ غلطی کیوں اب یہ ذہن میں رہے کہ امریکہ میں بھی خود یہ ڈیبیٹ ہے کہ امریکہ کو ایک ایسا ملک ہونا چاہیے کہ جو اس کی صورتحال ہے یہ ایک ویل فیر کنٹری ہو جس طرح سے اور ممالک ہیں دوسروں کے کام میں کم مداخلت کرتے ہیں اپنے اوپر زیادہ توجہ دے اسی کے ساتھ ایک اور جانبی توجہ دلائیں جو بعض دفعہ عام مؤمنین عام پبلک بھی اس کو نہیں سمجھ باتی کہ امریکن حکومت ایک الگ چیز ہے اور پبلک الگ ہے اسی طرح سے برڈش گورنمنٹ الگ چیز ہے پبلک الگ ہے ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس گناہ میں شریک ہیں تو اس میں بھی کوئی شک نہیں لیکن ان میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کس قسم کا گیم چل رہا ہے اسی طرح سے توجہ دلائیں کہ بعض مذاہب ایسے بھی ہیں کہ جو خود امریکہ میں ہیں عیسائیوں کے جن میں سے جہوہ ویٹنس جو ہے سر فیرس ہیں وہ حتیٰ ووٹ دینا بھی حرام سمجھتے ہیں اس کو گناہ سمجھتے ہیں وہ ووٹ نہیں دیتے کہ اگر ان کو ہم ووٹ دیں گے تو ان کے گناہوں میں ہم شریک ہوں صحیح اچھا اس میں اچھا انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا کہ ایران جو ہے وہ اراک نہیں ہے تو یہاں پر ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی کمزوری ہم اس میں سخم دیکھ رہے ہیں اس قبول ہے کہ انہوں نے اراک نہیں ہے تو البتہ یہ ظاہر میں رہے کہ امریکہ کا مقابلہ تو پہلے بھی ایران سے ہو چکا ہے خصوصا جب کارٹل کے زمانے میں فور فورٹی فور ڈیس کے لیے جو ان کے افراد وہاں پر جاسوس قید تھے ان کو چھڑانے کے لیے جب تبس میں ان کے ہلیکاپٹر آپس میں ٹکرا کے ایک توفان میں ختم ہو گئے تھے سب کے سب تو اس وقت بھی لوگ سمجھ گئے تھے کہ ایران کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے اور اس وقت بھی انہوں نے شکست کو تسلیم کیا تھا اور شکست تو ان کی اس وقت بھی تھی کہ جب صدام کے ذریعے سے جنگ کروائی تھی اور تمام یورپ اور امریکہ اور تمام عرب شامل ہوئے تھے تو اس وقت بھی ان کو یہ اندازہ ہو شکا تھا کہ یہ یہاں سے جا کے ہم لڑیں گے خلیج فارس میں یا یہ کہ اپنا بحری بیڑا لے جا کے وہاں سے حملے کریں گے یا یہ کہ سعودی عرب یہ کسی ملک میں جا کے مستقر ہوں جیسے کہ بہرین میں ہیں قطر میں ہیں کسی طرح سعودی عرب میں ہیں یہ لوگ وہاں سے جا کے حملہ کریں تو وہ سارے حملے جو ہیں بلا شک صدام کی حملے سے بہت کم درجے کی ہیں اور ابھی بھی جو انہوں نے دھمکی دی کہ ہم حملہ کریں گے تو ظاہر ہے وہ قطر سے کرتے یا بہرین سے کرتے یا سعودی عرب سے کرتے یا خلیج فارس سے کرتے تو وہ قطعن جو ہے وہ صدام کی حملے کے برابر نہیں ہے صحیح یہ بھی ذہن میں رہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو نصیحت کی ہے اور پہلے کی جانبی توجہ دلائیے کہ پہلے کی چیزوں کو فراموش نہ کریں لیکن یہ نصیحت ایسی نہیں ہے کہ کوئی خبر وہ علم غیب کی اور ایسی چیز بتائی وہ جو ان کو نہیں پتا تھی بلکہ یہ ایک واز ہے ایک نصیحت ہے کہ جب واز کی جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو ریالائز کرایا جاتا ہے کہ یہ تم جانتے ہو لیکن مزید جان لو یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی بہت ہی ایسی خبر نہیں دی کہ جس کا علم نہیں تھا امریکنز کو اور اب وہ سوچیں گے کہ ہاں ہاں یہ بتانی کیا بات کی کہ نہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کو دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے عراق کا کہا تو عراق میں ان کی نظر میں میرے خال سے نائنٹی ٹو والا معاملہ تھا پرانا عراق تھا جیزر ٹروم صدام کے دور میں جو گوا تھا تو شاید ادھر تجبیہ دی ہے کہ یہ عراق نہیں ہے اور دوسرا جو تھا کیونکہ جو ان کے ڈائرٹ حملے تھے ہاں انہی کے جانبے توجہ دلائیے کیونکہ ایک وہ نائنٹی ٹو میں تھا ڈیزر ٹروم اور پھر وہ القاعدہ بغیرہ کے خلاف اب گوکر انہوں نے افغانستان کا نام نہیں لیا تو عراق کا نام لیا تو عراق کا نام لینے میں کہا جا سکتا ہے کہ شاید ان کا اشارہ ان دو جانب وہ نائنٹی ٹو جو ڈیزر ٹروم تھا اور جو دوسرا تھا القاعدہ بغیرہ کے خلاف لیکن یہاں ایک توجہ کی اور ضرورت ہے کہ عراق بھی شیعہ اکثریت ملک ہے اور وہاں پر جو نیا تجربہ خود امریکہ کو بھی ہو چکا ہے اور ساتھ میں عرب کنٹریز کو ہو چکا ہے وہ ہے آیت اللہ العظمان سیستانی کا فتوہ کہ جس کے بعد آئی ایس آئی ایس اور اسی طرح سے نسرہ والے اور اس پورے خطے سے دہشتگردی کا خاتمہ ہوگا تو ایران اور عراق میں جو ایک مشترک چیز ہے وہ ہے اکثریت الشیعہ اور اس کے ساتھ ساتھ مرجعیت کی طاقت جو فتوہ آتا ہے تو اس فتوے کو خکم خداون تبارک و تعالی سمجھ کر قبول کیا جاتا ہے اور عمل کیا جاتا ہے یہ والی کیفیت اہل سنت میں بھی نہیں ہے اور دیگر مذاہب اور عدیان میں تو ہے ہی نہیں خصوصاً یہودیوں میں کیونکہ آخرت کو ڈسکس نہیں کیا جاتا دنیا کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے تو وہ جذب شہادت نہیں ہے اب اس موضوع پہ جذب شہادت کیا ہے کہاں اس کو انشاءاللہ تدریجن ڈسکس کریں صحیح اچھا یہ اس چیز کو انہوں نے کب ریالائز کیا ہے آیا وہ جب وزٹ پر ایران گئے تھے یا جہاں دیدہ آدمی ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے ایران نے شام کے اندر مٹیک چٹائی اس پورے اتحاد کو یا بھی یمن کے اندر انہوں نے صرف آئیڈیولوجی لیوی ہے انقلاب سے تو کہ ان چیزوں کو ریالائز کیا ہے یا قریب سے جا کر انقلاب اسلامی کے سسٹم کو دیکھا ہے تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کیا اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ دونوں چیزیں پوسیبل ہیں لیکن اس میں کوئی ایران جانے کے لیے ان کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہاں جائیں تو وہ یہ محسوس کریں ظاہر ہے کہ دنیا کی خبر ان کے سامنے ہیں اور لمنان ہو یا ایران ہو یا عراق ہو تو یہ تین موائل اس وقت جو ہے وہ دنیا کے سامنے ہیں اور وہاں پر ایک مقاومت اور جوش اور جذبہ نظر آئی رہا ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ شیعوں کی شجاعت اور قربانی دینے کا جذبہ وہ تمام تقریباً دنیا کے سامنے ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ اس موضوع میں ان کی جو سابقہ معلومات تھی سیاسی ادوار سے اور مذہبی ادوار سے اس کا بھی دخل ہے اور وہ ایران گئے تو وہاں پر بھی محسوس کیا ہوگا اور اسی طرح سے دیگر ممالک میں جو کچھ ہو رہا ہے جیسے یمن میں شام میں عراق میں لبنان میں ایران میں تو وہ ساری چیز ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں اور اسے انہوں نے ظاہر ایک واضح اندازہ رگایا کہ یہیں پر کتنی مقاومت کیوں ہے اور یہ سب کچھ ایسا کیسے ہو رہا ہے جبکہ اب یہاں پر ممکن مقایسہ کیا جائے طالبان کا یا حل قائدہ کا کیونکہ فوراں ہمارے برادران اہل سنت جو ہیں وہ اس موضوع کو لائیں گے اور لا چکے ہوں گے اور افغانستان کے جہاد کی بات کر رہے ہوں گے تو پہلی بات تو یہ کہ افغانستان کا جہاد جو ہے وہ مفتیان اہل سنت کے حکم سے نہیں ہوا اس کی پشت پر آئی ایس آئیس آئی ایس آئی زیا اور امریکہ تھے اور اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے کوئی ڈسکس کیا ہے انگری کلنٹن نے کہ یہ ہم نے خود غلطی کی اور اشیاء سے لڑنا تھا تو ہم نے کہا صحیح اس میں آئی ایس آئی کو اور وہاوی برانڈ آف اسلام کو اسلام کی استعمال کیا جائے تو بڑا فرق ہے اس میں اعلان جوہاد کے بعد ایک مرجے کے حکم سے ایک کام ہو اور امریکہ کے حکم پر سی آئی اے کے حکم پر اور آئی ایس آئی کہ حکم پر کوئی کام ہو اور امریکہ کی پولیسی کے ساتھ یہ کام ہو تو زمین تا آسمان اس میں فرق ہے